صلاة خیر من النوم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے اوپر جو ابحار دکھتا ہے بہت سے لوگوں کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہ ایک شخص کی قبر ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ یہ ایک کھڑکی ہے مگر دوستو جب گمبد خزرہ کی کھڑکیوں اور اس بھار کو کھولا گیا تو مدیرہ منورہ میں ایسا موجزہ رونما ہوا جسے سن کر آپ کا ایمان مزید تازہ ہو جائے گا آج کی اس ویڈیو میں جب آپ خود دیکھیں گے تو حیران نہیں جائیں گے اس لئے گزارش بس اتنی سی ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اس قیمتی ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی لازمی شیئر کیجئے گا اور پیارے دوستو بات ہے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آگے بڑھنے سے پہلے درود پاک پڑ پڑ کر کومنٹ بوکس میں ڈن لکھ دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور کنفرم کرنے کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے اور اگر نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت آپ تک پہنچتا رہے تو آئیے دوستو آغاز کرتے ہیں آج کی اس خوبصورت ویڈیو کا پیارے دوستو بہت سے لوگوں کی مطابق گمبد خزرہ کے اوپر نظر آنے والے ابحار کو نہ صرف ایک قبر سمجھا جاتا ہے بلکہ اس کو جواز بناتے ہوئے گمبد خزرہ کو شہید کر دینے کا مشورہ بھی دیا جاتا ہے اس کے اوپر ایک بندے کی قبر ہے جبکہ قبر زمین پر ہونی چاہیے استغفیراللہ پیارے دوستو جب یہ بات سامنے آئی تو یقین جان یہ اس پر یقین نہیں آتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن چونکہ اس کے متعلق کچھ علم نہ تھا تو ہمارے ایک دوست نے اس پر تحقیق کی اور وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے سوچا کہ میں اس کی ضرور تحقیق کروں اور دیکھوں گا کہ اصل ماجرہ کیا ہے سو میں نے اپنے ایک عزیز اہل سنت دوست سے ذکر کیا تو وہ کہنے لگے کہ ہاں سعود بن عبدالعزیز کے دور میں ایک شخص روزہ مبارک پر چڑھایا گیا تھا کہ اس کو شہید کیا جا سکے لیکن اللہ ازوجل کو یہ منظور نہ تھا سو اس پر بجلی گری اور وہ وہیں پر مر گیا جسے بعد میں نیچے اتارنے کی بہت کوشش کی گئی لیکن ناکامی ہی رہی پھر اس شخص کو ادھر یعنی اوپر ہی دفنا دیا گیا لیکن نا جانے کیوں دوستو دل نہیں مان رہا تھا کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی کی قبر بھی ہو سکتی ہے اگر خدا نہ خاستہ ایسا ہے بھی تو یہ تو اس گمبد خزرا کو شہید کرنے کی نیت کے جرم میں ایسا ہوا تھا تو پھر اسے دوبارہ شہید کرنے کی کوشش جاری تھی جبکہ ان کے سامنے اس آدمی کی عبرتنات موجود ہے بہت عجیب و غریب سوالات تھے پھر سوچا کہ مدینہ منورہ کے لوگوں کو پوچھا جائے جو وہاں رہتے ہیں کہ یہ کیا ماجرہ ہے پیارے دوستو وہ دوست بتاتے ہیں کہ جب میں نے ان دوستوں سے پوچھا اور میری بات ایک دوست سے مسجد نوی شریف انتظامیہ کے اہلکاروں سے بھی کروائی گئی لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا کہ یہ کیا ہے کسی کو بھی نہیں پتا یا شاید کوئی بتانا ہی نہیں چاہ رہا لیکن کوئی قبر بھی تو نہیں بتا رہا تھا کہ یہ کوئی قبر ہے اس لیے مجھے زیادہ تشویش ہوئی پھر دوستو میری ملاقات ایک سعودی دوست سے ہوئی جس سے تقریباً پچھلے تین سالوں سے ملاقات کا سلسلہ جاری تھا تو میں نے اسے پوچھا کیوں بھائی یہ کیا ماجرہ ہے میں نے گمبد خزرہ کے اوپر اس اُبھار کی تصویر کیمرے میں سیو کر لی تھی جب اس کو دکھائی تو وہ خود بھی ایک بار دیکھ کر پریشان ہو گیا اور لاعلمی کا اظہار کرنے لگا لیکن جب میں نے اسے بتایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی قبر ہے میری اتنی سی بات پر اس کا تو جیسے رنگ ہی سو گیا اور آنکھوں میں پانے میں واضح دیکھ رہا تھا کہ وہ بس اتنا بولا کہ کیا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کسی کی قبر یعنی آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر کسی کی قبر پھر میں نے اس کو بتایا کہ یہی تو سارا معاملہ ہے کہ میرا بھی دل نہیں مان رہا اور میں بھی پہلی بار ہی غور کر رہا ہوں خیر پیارے دوستو وہ شخص بتاتا ہے کہ اس نے مجھے کہا کہ تم ابھی جاؤ لیکن موبائل پر کال کر کے پوچھنا میں ادھر ادھر سے دریافت کر کے رکھوں گا پھر ایک دن اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ واقعہ سعود بن عبدالعزیز کے دور کا ہے یعنی لبھگ نبے قبل پرانا تو ضرور اس کا ذکر تاریخ نجدو حجاز از مفتی غلام فرید ہزاروی صاحب نے اپنے کتاب میں کیا ہوگا کیونکہ ان کی تاریخ نجدو حجاز اس حوالے سے انتہائی بہترین کتاب ہے جس میں چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی مکمل حوالہ جات کے ساتھ نقل کیا گیا ہے سو میں نے فوراں تاریخ نجدو حجاز کا روح کیا جہاں مجھے اس کتاب کے باب نمبر چار صفحہ نمبر تین پر یہ واقعہ ملیا جس کی عبارت یوں ہے کہ جو آدمی کیبہ شریف یعنی گمبد خزرا کو شہید کرنے کی نیت سے اوپر چڑھے ان میں سے دو آدمی نیچے گر کر ہلاک ہو گئی اور اس تاریخ کے کتاب سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ نمبر ایک اوپر چڑھنے والے آدمی ایک سے زیادہ تھے اور نمبر دو اوپر نہیں بلکہ نیچے گر کر ہلاک ہوئے ان پر کوئی بجلی نہیں گری تھی نمبر تین اس واقعے میں دو آدمی ہلاک ہوئے یعنی اگر اوپر والی قبر ہوتی تو پھر دو ہوتی ایک نہیں لہذا حاصل کلام یہ نکلا کہ روزہ مبارک پر قبر والی بات بھی خارجوں کی طرف سے ہی برائی گئی ہے جو سنتے سنتے کہاں کہاں تک جا نکلے ورنہ اس میں کوئی حقیقت نہیں لیکن دوستو یہ تو تھا سوال ایک حصے کے قبر ہے یا نہیں لیکن ثابت ہوا کہ وہاں کوئی قبر نہیں تو پھر دوسرا حصہ اس سوال کا باقی ہے کہ وہاں ہی کیا پھر جس کا جواب بلکل بھی نہیں ملنا تھا حتیٰ کہ اس مدنی دوست کو بھی کول کی تقریباً ایک مہینے بعد لیکن اس کا کہنا تھا کہ واقعہ بہت طویل ہے اور ایک لمبی ریسرچ کی ضرورت ہے میں سمجھ گیا کہ یا تو وہ اس بات کو ظاہر ہی نہیں کرنا چاہتے یا پھر واقعہ ہی بہت قدیم چیز ہے جس کے لیے بہت ریسرچ درکار ہو لیکن اسی اثناء میں اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد حاصل ہوئی اور ایک حدیث شریف نظروں سے گزری جو کچھ اس طرح سے تھی روایت ہے کہ مدینہ کی لوگ سخت قحت میں ممتلا تھے تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی بدحالے کے شکاعت کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پاس جاؤ اور اس سے ایک کھڑکی آسمان کی طرف اس طرح سے کھولو کہ قبر انور اور آسمان کی درمیان کوئی پردہ حائل نہ رہے راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا ہی کیا بس پھر بہت زیادہ بارش ہوئی حتیٰ کہ خوب سبزہ اگایا اونٹ اتنے موٹے ہو گئے کہ جیسے چربی سے پھٹ پڑیں لہذا اس سال کا نام ہی عام الفتح یعنی سبزہ و کشادگی کا سال رکھ دیا گیا اور اس کو بہت سارے لوگوں نے روایت کیا ہے پیارے دوستو اس حدیث مبارکہ کے بعد ہمیں دوسرے سوال کا بہ آسانی جواب مل جاتا ہے کہ جن لوگوں نے گمبد خزراباد میں تعمیر کیا تھا مجید کی شان و شکت کے خاطر انہوں نے ہی ضرور اس میں یہ کھڑکی چھوڑی ہوگی لیکن دوستو دوسری طرف بہت سے لوگ ان روایت کا انکار کرتے ہیں کہ یہ ضعیف ہیں اور وہ کیوں ان روایت کا انکار کرتے ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کن وجوہات کی بنا پر ان روایت کا انکار کرتے ہیں پیارے دوستو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موجود گمبد خزراب پر جو کھڑکی ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے کہنے پر صحابہ اکرام نے اس وقت کھولی تھی جب ایک دفعہ مدینہ میں قحت ہو گیا تھا اس طرح قحت ختم ہو گیا تھا اس روایت کے انکار میں بھی مختلف وجوہات اور مختلف روایتیں ملتی ہیں یعنی دوسرے راوی یہ بات لیتے ہیں کہ تاریخ حوالے سے ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں حجرہ عائشہ کے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر تھی اپنی اسی حالت میں برقرار ہے جس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھی یعنی کچھ حصے پر چھت لگی ہوئی اور کچھ حصہ بغیر چھت کے کھلا مطلب قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی نہیں تھی کہ مکمل ڈھکی ہوئی ہو کہ جیسا کہ صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اثر کی نماز پڑھتے اس وقت حجرے میں دھوپ رہی ہوتی تھی اور یہ ثابت نہیں کہ آپ کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کوئی ایسی تبدیلی کی گئی ہو جس کی وجہ سے قبر مبارک ڈھک گئی ہو لہٰذا اس میں سراخ بنانے کا سوال ہی بے مانا ہے حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولید بن عبد الملک نے اپنے اہد میں مسجد میں شامل کیا جب انہوں نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیر کی تو پھر ولید ہی نے حجرہ عائشہ یا قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایرد گرد اونچی دیوار کھڑی کر کے ڈھک دی اور پورا پورا رکھا تاکہ صفائی وغیرہ کے لیے اندر اترا جا سکے پیارے دوستو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کومیر بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا اور ایک بار پھر درود پاک پڑھ کر ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر لیجئے گا پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کومیر سکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ